بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور خوب محنت کر کے پڑھائی کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی مولمہ مسائشہ نواز ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہارم کل ہم نے سبق کا پہلا حصہ پڑھا تھا آج ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے سبق کا عنوان ہے اچھا شہری آج کے ہمارے حاصلاتیں تعلوم ہوں گے مقالماتی طریقہ کار کے مطابق گفتگو کر سکے اس کے ساتھ آپ سکھیں گے اردگیرد کے ماحول سے متعلق باتچیت میں حصہ لے سکیں اسلامی نکتہ نظر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی یعنی ہم مسلمانوں پر جو بھی امیر ہو جو بھی حکمران ہو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا ہوگا اور معاشرے میں امن و سکون اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہر شہری ایک اچھا شہری ذمہ دار شہری بنے اور قوانین پر عمل کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس لیے اپنے حکمران کا حکم مانا ہم پر لازم ہے اور یہ اچھے شہری کی بہت بڑی خوبی ہے دھورائی میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوال ہے پانچ الفاظ واحد اور پانچ الفاظ جمع لکھیں بچو آپ واحد اور جمع کا تصور اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں اور بارہا اس کی مشک بھی کر چکے ہیں اب آپ ویڈیو کو روکیں اور پانچ واحد الفاظ لکھیں اور پانچ جمع الفاظ لکھ کر اپنی مولیمہ کو دکھائیں یہ تو بچو آپ نے اچھے سے سرگرمی کر لی ہوگی واحد اور جمع الفاظ آپ نے لکھ لیے ہوں گے قبل از پڑھائی میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس دو سوال ہیں آپ کے خیال میں اچھا شہری کون ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے اگر سڑک پر تمام لوگ ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں اور کوئی ایک تیزی سے آگے چلا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کے پاس دو سوال ہیں پہلے سوال میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور دوسرے سوال میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ سڑک پر کھڑے ہیں اور اشارہ بند ہے آپ اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی پیچھے سے آتا ہے اور تیزی سے اشارہ توڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کیا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا ان سوالات کے جواب آپ ویڈیو روکیں اور اپنی معلومہ کو دیں جی تو بچو آپ نے سرگرمی کر لی ہوگی اور سوالات کے جوابات دیئے ہوں گے آج آپ سبق کے پہلے نصف کی بلند خانی کریں گے سبق میں آپ کے پاس خاص الفاظ ہے انہماک دوسرا لفظ ہے محزب تیسرا لفظ ہے قلت چوتھا لفظ ہے مشتائل پانچوہ لفظ ہے حتل امکان سبق کی بلند خانی کرتے ہیں شہروز کچھ لکھنے میں مصروف تھا اببو نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا میرا بیٹا کیا لکھ رہا ہے شہروز اببو ہمارے سکول میں مقابلہ مضمون نویسی ہے جس کا انوان ہے اچھا شہری میں اس موضوع پر ایک مضمون لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا شہری اچھا شہری کسے کہتے ہیں اببو ابھی تو ہم سب نئے جوتے خریدنے بازار جا رہے ہیں راستے میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے شہروز ریان اور انور تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی روان دوان تھی ایک جگہ سرخ اشارے پر اببو نے گاڑی روک لی سڑک اس وقت صاف تھی ادھر ادھر کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی شہروز اببو اگر ہم اس وقت اشارہ توڑ کر گزر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بچو آپ بتائیں اگر اشارہ بند ہو اور آپ سڑک پر رکے ہو اور اردگیر سے کوئی ٹرائفک نہیں آ رہی ہو جس کے لیے آپ کا رکنا لازم ہو تو بتائیں اشارہ بند ہونے کے باوجود کہ آپ کو رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے جی ہاں بلکل رکنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا قانون ہے کہ جب اشارہ سرخ ہوگا تو آپ رکیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسری طرف سے کوئی ٹرائفک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آگے دیکھتے ہیں اببو نہیں بیٹا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا شہری اور محضب شہری ہمیشہ ملکی قوانین پر عمل کرتا ہے آگے بہت حجوم تھا شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا اببو نے فوراں اپنے موبائل سے ریسکیو والوں کو فون کیا ریان ایک اچھا شہری مشکل وقت میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے دیکھا آپ نے بچوں کہ اببو نے دیکھا بچوں کے والد نے دیکھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کے اردگیت بہت سے لوگ جمع ہیں تو انہوں نے فوراں سے ریسکیو والوں کو فون کیا تاکہ وہ مدد کے لیے ہیں اور اس سے ریان نے یہ نتیجہ نکالا کہ اچھا شہری کی خوبی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو وہ جب کوئی حادثہ اگر آپ دیکھیں تو فوراں سے ریسکیو والوں کو فون کر کے مدد کے لیے بلائیں آگے دیکھتے ہیں اببو شاہ باش بلکل صحیح گاڑی تھوڑا اور آگے گئی تو ایک چوک پر لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قلت کے مارے ہوئے تھے کچھ لوگ مشتہیل ہو کر گاڑیاں توڑ رہے تھے اور کچھ ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے حکومتی ادانوں کے دفاتر کے شیشے توڑ رہے تھے انور اببو یہ کیا ہو رہا ہے اببو بیٹا یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں مگر احتجاج کا یہ انداز غلط ہے یہ جن گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں وہ بے گناہ شہریوں کی ہیں اور حکومتی املاق کو نقصان پہنچانا بھی غلط رویہ ہے ایک اچھا شہری نہ تو خود کسی سے زیادتی اور نہ انصافی کرتا ہے اور نہ کسی اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے اچھا شہری اپنے حقوق کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے ریان لیکن یہ لوگ لیکن یہ لوگ بھی کیا کریں بجلی نہ آئے اور گیس بھی نہ ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اببو بیٹا احتجاج ہمیشہ پور امن رہ کر کرنا چاہیے اچھے شہری سے حکومت تک اپنی بات پہنچ اچھے طریقے سے حکومت تک اپنی بات پہنچانی چاہیے ہمارے ملک میں بجلی اور گیس کا بہران ہے ایک اچھا شہری ملک مشکل وقت میں ہمیشہ ملک و قوم کا ساتھ دیتا ہے تو بچوں آپ نے اس میں دیکھا کہ جب بچے آگے گئے وہاں پر سڑک پہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور وہ سرکاری املاک کو بھی حکومتی املاک کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے اور لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے یہ بہت بری حرکت ہے اور یہ ایک شہری کے لیے بہت بڑی خامی ہے اگر آپ کسی بات پر پریشان ہیں آپ کسی مشکل کا شکار ہیں اور آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ دوسرے معصوم بے گنا لوگوں کی گاڑیوں کو یا ان کی چیزوں کو یا ان کی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچائیں اسی طرح سے جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں جو سرکاری املاک ہوتی ہیں وہ بھی شہریوں کے لیے ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچانا بھی بلکل غلط ہے آج آپ نے سبق کی نفقی بلند خانی کی انفرادی سرگرمی دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں ایک اچھے طالب علم میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے چارٹ پر تحریر کریں اور جماعت میں آویزہ کریں تو بچوں سبق میں آپ نے اچھے شہری کی خصوصیات پڑھیں اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک طالب علم ہے اور جس طرح اچھے شہری کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی طرح اچھے طالب علم کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر بھی خوبیاں ہونی چاہیے تو آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے طالب علم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کریں جی تو بچوں آپ نے یہ کینن لکھ لیا ہوگا اور اپنی مولمہ کو دکھایا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ گروہی سرگرمی میں ہمارے پاس کیا ہے اسکول میں آپ کو کن مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اس مسئلے کا حل کیسے نکالتے ہیں طلبہ جوڑیوں میں تقسیم ہو کر مقالمہ کریں جی تو بچوں آپ جوڑیوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ہر جوڑی باری باری جماعت کے سامنے مقالمہ کرے گی اور آپ ہر جوڑی ایک ایک مسئلے پر بات کرے گی جو مسائل آپ کو سکول میں درپیش آتے ہیں اور مقالمے میں آپ ان مسائل کا حل تلاش کریں گے ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کریں جی تو بچوں آپ میں سے ہر ایک نے مسائل اور ان کے حل پر بات کی ہوگی مشک میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ سوالات دیئے گئے ہیں ان سوالات میں سے آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے جو کہ آج کے سبق سے متعلق تھے اسی کے ساتھ اگلے سوال میں بھی آپ کے پاس یہ جزد دیئے گئے ہیں جو کہ آج کے سبق سے متعلق تھے آپ ان کو کتاب پر ہی حل کریں گے آپ کے پاس ورکشیٹ ہے جس میں دو سوالات دیئے گئے ہیں اس کو آپ گھر سے حل کر کے لائیں گے اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک اور گھر کا کام ہے اچھے طالب علم کی خصوصیت تحریر کریں جی تو بچوں ان فرادی سرگرمی میں آپ نے اچھے طالب علم کی جن خصوصیت پر بات کی اسی کو آپ گھر سے اپنی کوپی پر لکھ کر لائیں گے یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا آج آپ نے سبق کے پہلے نصف کی بلند خانی کی اور آپ نے دیکھا کہ اچھے شہری کی خصوصیت کیا ہیں اور ایک شہری کے لیے کونسی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں جو کہ اس کے لیے ایک خامی ہیں کل آپ سبق کے اگلے نصف کی بلند خانی کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی